جیئے سنی، جیئے سنی، جیئے سنی، جیئے سنی لہو کی گردشوں میں، ساتوں کی کرنی میں، دلوں کی گھرکنوں میں آتی ہے بس اے صدا جیئے سنی مسلم، جیئے سنی مسلم ٹرو سلام ایپ کو پلے سٹور سے ضرور ڈاؤنلوڈ کیجئے اور شیئر کیجئے اگر ہماری کتابوں کے اندر ہمارے علماء نے کچھ غلط دکھ دیا ہے یعنی اس طرح کی گزکاتیاں دکھ بھی دیا ہے تو اس سے ترجیلی جماعت کی عوام پر کچھ طرق نہیں پڑھا تو ہم نے یہی کہا کہ ترجیلی جماعت کی عوام پر ہم قاتل نہیں کہتے ہیں وہ تو غلطی سے ان کے ساتھ جا رہے ہیں لیکن اس کے بعد مولوی صاحب عبارت سنے بغیر ہی فون کاٹے اور بھاڑ جائیں ٹھیک ہے مولانا عبدالحاد اللہ علیہ وسلم آپ جانتے ہیں اللہ کا شکریہ میں عرض کر رہا تھا کہ یہاں پر عرب میں گرہد پورidir آئے ہوں گے اگر آپ یا برحانپور والوں کو جانتے ہوں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ برحانپور میں مطلب جوہتہ تبلیغی جماعت کا کافی کام ہے اور شاہب آودین باجن بحمد اللہ علی کا جو آستانہ ہے ان کے آستانے کے پاس میں ان کے مزار کے پاس ایک مسجد ہوئے سوری والی مسجد کے نام سے وہاں پہلے مرکز ہوا کرتا تھا لیکن اب جوہتہ سوری بازار مسجد کے اندر مرکز ہونے لکھا تو حضرت یہ ہوا تھا کہ وہ مرکز اس کی اٹھایا گیا کہ وہاں پر کچھ لوگوں نے یہ کہا کہ تبلیغی جماعت والے ایسے سی باتیں کرتے ہیں اور ایسے سے لوگوں کو اپنا پیشوا اور بڑا مانتے ہیں جس کی وجہ سے مطلب یہ مسلمان ہی نہیں ہے تو ہم پڑا فتنہ ہوا اور ایک چیز مطلب ہم تک بھی آئی ہم لوگوں تک بھی یہ بات پہنچ آئی گئی کہ بھائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ کرنے سے بھی یہ لوگ منع کرتے ہیں تو حضرت یہ صحیح بات آئی ہے آپ کبھی ان کے بیانات میں شریک ہوئے ہیں تبلیغی جماعت والے کے ہاں 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 جاتا ہوں نا کہیں مار گئے آتا پہلے آپ تو نہیں رائم نہیں مل پاتا ہے لیکن پہلے بچپن میں سوتے تھے جب جاتے تھے تو پھر آپ خود فیصلہ کر سکتے ہیں یہ بات صحیح ہے یہ غلط ہے حضرت وہ اصل میں کیا ہوتا ہے مطلع یہاں پر بھترا ہے کہ وہ لوگ یہ بول رہے ہیں بیان میں کچھ نہیں بولتے ہیں لوگوں کے سامنے بیان میں سے اچھے چی بات کرتے ہیں لیکن انہوں نے کتابوں میں گندی گندی باتیں دکھ کر رکھی تو آپ کے سامنے کتابیں پڑھ کے سناتے ہیں یا بیان سناتے ہیں حضرت میرے پاس مطلع یہ ہے کتاب دکھائی انہوں نے کہ یہ کتاب چپی ہے اور یہ ہم دیکھ رہا ہوں تو پال سے اس طرح بات سے بتائیں سمجھے جماعت کے اندر 99 فیصد بلکہ 99 فیصد عوام کا طبقہ ہے جو اسے کچھ نہیں پتا نہ اسے اردو پڑھنا آتا نہ اسے کتابیں پڑھنے آتی ہیں جی تبلیلی جماعت کے اندر 99 فیصد سے زیادہ طبقہ ایسا ہے ہاں ہاں یہ لوگ کیا سکھاتے ہیں چھے نمبر سکھاتے ہیں کلمہ نماز روزہ جیسے سکھاتے ہیں جی کن علماء کی کتابیں وہ لوگ دکھاتے ہیں کہ اس میں یہ لکھا ان کے وہ بیچارے نام بھی نہیں جانتے ہیں جی کہ ان کی کتابیں جانتے ہیں جی سمجھنا ہے نا تو اب ورن تو یہ سب باتیں یہ ایک محض جھوت اور الزامات ہوتے ہیں اور علماء نے ہزاروں بار ان باتوں کی جواب دی ہیں جی دوسری بات بالفرد اگر مان لیں بالفرد کہ اگر وہ باتیں مان لیں کہ ٹھیک بھی ہیں تو یہ جو عوام بیچارے چل ہوئے ہیں جنہوں نے ان علماء کو نہ کبھی دیکھا نہ ان کی کتابیں پڑھی نہ ان کے نام جانتے ہیں نہ یہ پتا وہ کہاں سے ہیں کہاں سے رہنے والے ہیں وہ تو تبلیوی جماعت میں گئے چھے نمبر انہوں نے یاد کیے وہی چھے نمبر دوسروں کو سنا دیئے وہی نماز یاد کی اور داڑی رجلی تو ان کا ان سے کیا تعلق ہو گیا اور وہ کیسے بدعقیدہ ہو گئے ہاں تو واقعی پوائنٹ کی ادر اگر آپ نے بالتو بہت پوائنٹ کی بولی کہ یہ وہ کیسے بدعقیدہ ہو جائیں گے تو حضرت وہ یہی کہہ رہے تھے کہ ہم عوام کو نہیں کہتے نہیں بل فرض میں نے کہاں اگر بل فرض ایسا ہو تو بھی اب آپ مثال کے طور پر آپ عوام کے اندر جائیں جہاں تبلیوی جماعت کے لوگ بیٹھے ہو رہے ہوں اور وہاں آپ جا کے کہیں شاہ اکمائل شہید رحمت اللہ علیہ اپنی کتاب میں ایسا لکھا اور وہ آپ کی جماعت کے آدمی ہے اور اُس پورے مجھ میں کے اندر ایک آدمی بھی ایسا نہیں ہوگا جسے نے شاہ اکمائل شہید کی کتاب دیکھی بھی ہو کبھی زندگی ہے میں جانتے ہیں نا حضرت ہمارے یہاں پر میں آپ کو بتاؤں ایک مفتی صحیح صحابہ ہمارے یہاں پر مفتی صحابہ حضرت میں حرج کر رہا تھا میں یہی عرض کر رہا تھا میں نے آواز کی بات کی ہاں تو میں بھی یہی عرض کر رہا تھا کہ جو دو ملکت نے بات رکھ تو سنکو بہت رہا تھا انگام غلط ہے جب وہ انگام غلط ہیں مجھے سنکا بھی ان کے اوپر علماء کے اوپر وہ انگامات ہی غلط ہیں تو سرے سفات ہی غلط ہے حضرت میں یہ سمجھا دیں اگر آپ میں وہی چارہوں تو میں وہ لوگ کو سنے رہے بات سنیا وہ لوگ سنے رہے ان علماء نے اپنی کتابوں میں غلط باتیں مکنی ہیں ان کے تو آمال دیکھ لیں ان کے خود کے آمال آج جو چیزیں نظر آ رہی ہیں وہ دیکھ لیں کتابوں میں قرآنے لوگوں نے کیا لکھا اسے چھوڑے آمال دیکھ لیں آج وہ لوگ قبروں پر سجدے کر رہے ہیں قبروں کے تواب کر رہے ہیں مطلب حضرت آپ کتاب میں کتاب میں کچھ بھی لکھتا چلا جائے وہ کتابی اگر چھتی بھی رہے تو مطلب کوئی اعتراض نہیں ہے کوئی حرق نہیں ہے اس میں مطلب غلط چلت بھی لکھا ہو تو ارے بھئیات ستابوں میں غلط نہیں لکھا لیکن جو آمال نظر آ رہے ہیں حضرت آمال آمال جن کے جو بھی ہے وہ بھی عوام ہیں جو لوگ یہ سب کر رہے ہیں وہ لوگ بھی عوام میتے ہیں عوام کا خواست ہیں علماء کی سجدہ کرتے ہیں حضرت میں نے تو آج تک کسی بھی بریوی مولانا کو سجدہ کرتے ہیں نہیں دیکھا آپ بریلوی علماء کی تقریریں سن سکتے ہیں سجدہ کے شیلگوں میں ہونے پر سجدہ برحال یہ جو آج تانے بناے ہوئے ہیں انہیں سب سمالنے والے گزی نشین اور سجدہ نشین کون ہوتے ہیں یہ سب جاہل ہیں عوام جاہل لوگ ہیں سب جگہ جاہل ہیں بہت سارے جاہل ہیں سب جگہ نہیں ملتے ہیں اکثر جاہل ہیں سجدہ اور یہ سب خلافات کا سب جگہ ہوتی ہیں سب جگہ جو کرتے ہیں جاہل لوگ کرتے ہیں نا وہ عنامہ نہ کرتے ہیں ایک عالم کو بتاتی دیا کہ کسی عالم نے کیا ہو ایک بھی عالم سجدہ نہیں کرتا مولویوں کے بیان موجود ہیں باقاعدہ کہ آج کے سجدہ کرو ایسا جو سجدہ کرو فاروق خان صاحب رزوی جو ناگپور وارد وہ دو ان کا کیا بیان ہے شوشل میڈیا پہ اتنا وائرل ہوا ہے وہ بیان کہ حدیث سے صاحب اس کیا قبر پر سجدہ کرنے کو حدیث سے صاحب کیا کیا بولا ہوں انہوں نے بتایا اب آپ بہر سن لیں آپ کے علامہ ایسے تو ہی نہ ہوتا ہے میں یہی تو بول رہا ہوں نا کہ آپ ایسے نام لے دیں گے کسی کا بھی تو ثبوت کے ساتھ پیج کریں میں تو آپ کو ثبوت کے ساتھ بول سکتا ہوں میرے بانس نامت نفجن لوگا نے مجھے کہا ہے حضرت میری بات سن لیے حضرت بات سن لیے حضرت بات سن لیے میں سمجھنی جماعت والے رسول اللہ کی سان میں مجھنی جماعت بڑی نہیں کر جاتے ہیں آپ بھاگ رہے ہیں مطلب یہ کسی کو سمجھانے تو سمجھانے ہی رہے مولانا مولانا